مسیح یسوکے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسچر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو پریئر گروپس مسیحی گروپس مقدس محفل اس کے تمام عرقین کو اور گریس بائبل فیلوشپ منسٹری کو اس کے بانی کو اس کے چیرمین صاحب کو سب کو اس کی کلیسیوں کو میری طرف سے آج کا سلام قبول ہوں آئیے رجانہ کی طرح میں خدا کے زندگی میں زندگی بس کلامے سے چند آیات پڑھ کر آپ کے لئے دعا گو ہوں میرے عزیزوں یسو خدا کا انکشاف کرتا ہے یسو خدا کا انکشاف کرتا ہے تو آئیے میں چند آیات پڑھوں گا خدا کی مقدس باقلامے سے دوسرا کرنٹیوں اس کا چار باب اور چھے آیت میں لکھا ہے خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ ترقی میں سے نور چمکے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کے پہچان کا نور یسو مسیح کے چہرہ سے جلوہ کر ہو میرے عزیزوں یسو مسیح اس دنیا میں آ کر اس نے خدا کا انکشاف کیا ہے آج تک خدا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ بات صرف یسو مسیح نے فرمائی ہے یسو مسیح سے پہلے اتنے بڑے بڑے نبی پیغمبر آئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو نبی کو دیکھتا ہے صرف نبیوں نے یہ کہا کہ خدا یہ فرماتا ہے اس کا کلام نادل ہوتا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے خدا کی منادی کی انسان کی بہتری کے لئے بڑے بڑے کام کی گئے لیکن جو بات یسو مسیح میں ہے جو انکشاف یسو کرتا ہے وہ کو دوسرا نہیں کرتا یہ سمسیح کی پدائش انوکھی اس کی موت انوکھی اور پھر یہ سمسیح کی پوری زندگی کی پہلے ہی پیشن کو یہ ہو چکی پہلے پھرانی پھرانی نمہ پڑے تو بہت جگہ پہ اس کی آمد کی اس کے دوک اٹھانے کی ساری چیزوں کی پہلے ہی پیشن کو ہی کی گئی ہے اور پہلوس رسول کرنسیوں کی کلیسیا کو یہ لکھتا ہے کہ نور تاریخی میں چمکا جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرہ نہیں وہاں تاریخی نہیں تو یہ سمسیح ہی جو اس کے جلال کی پہچام کا نور یہ سمسیح کی چیرہ سے جلوہ کر رہو گا یہ سمسیح نے یہ فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر امان لائے اب وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ سمسیح چاہتا ہے اس نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا یعنی تم خدا پر امان رکھتے ہو مجھ پر بھی امان رکھو میں باپ ہی سے نکلا ہوں اور میں کلام ہوں جو باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں اور یہ سمسیح کی معرفت بڑی بڑی باتیں اور یہ سمسیح نے اپنی جان فدیہ میں دے دی اپنی جان کو اس نے مخلصی بخشی نجات دی اپنی جان قربان کر کے ہے کوئی اور ایسا جس نے انسان کی خاطر جان دی ہو نبیوں نے دکھ اٹھائی ہے لیکن جو بات یہ سمسی نے کیا وہ کسی اور میں نہیں ہے یہ میں ایک آیت پڑھنا چاہتا مقاشوہ انیس باب اس کے تیر آیت میں لکھا ہے وہ خون کی چھڑکی ہوئی پشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے یعنی یسو خدا کا کلام بھی ہے اور وہ خون سے چھڑکی پشاک پہنے ہوئی ہے یسو مسی اس دنیا میں آ کر انسان کے لئے اس نے اپنی جان قربان کی گیا اور پھر یونہ کی انجیل میں پہلے باب اگر ہم ایک قائد اور یہ پہلا باب چند آیات پڑھیں تو وہاں بڑا خوبصورتی سے کیونکہ یسو خدا کا کلام ہے اور کلام کے بارے میں یہ لکھا ہے یسو مسی کی معرفت خدا کلام کرتا ہے اسی لئے تو یسو مسی کہتا ہے اور اس کی پدائش سے پہلے بھی فرشتہ نے یہ کہا تھا کہ وہ خدا اللہ کا بیٹا کلا گا کیونکہ وہ خدا سے نکلا ہے اور وہ رول قدرت کی قدرت سے پیدا ہوا ہے تو میرے عزیزو خدا یسو کی معرفت کلام کرتا ہے آئیے میں عبرانیوں ایک باپ اور اس کی ایک سے دعائے تک پڑھوں گا خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہ بطرہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جیسے اس نے جسے اس نے سب چیزوں کا وارث سے ٹھرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم پیدا کی ہے میرے عزیزو یہ شرف یسو مسی کو ہی حاصل ہے اور جس مسی نے جو کام کیا ہے وہ کے دوسرا نہ کر سکتا ہے اس نے اپنی جان کا فدگا دے دیا انسان کی محبت میں انسان کے پیار میں انسان کو اس نے اپنی شبیح پر بنایا اور جب وہ گناہ میں گرا تو پھر اس نے زمانہ آخیر میں اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا نظرہ نہ دیا آئیے خدا تاکہ اس زندگی بخش کلام پر ایمان لائیں اسے دیکھیں اسے پڑیں اس پر عمل کریں تاکہ وہ بات وہ زندگی جو جسم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ ہمیشہ کی زندگی دوں گا اس زندگی کو حاصل کر سکے میں اب دیکھتے یونا رسول کی انجیل وہ یسو مسیح کے تلق سے ویسے تو سارا کلام کیونکہ یسو کو یہ کہا گیا ہے اور یسو نے خود کہا ہے کہ میں ابتدار انتہا ہوں اول اور آخر ہوں تو کلام یونا آر باب اٹھائی سیعت میں دیکھا ہے میں نے جو اپنے باب کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا یعنی ہر بات میں یسو مسیح نے باب کی بات کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو باب کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے باب کو دیکھا کرتے میں وہ کرتا ہوں میں باب سے نکلا ہوں میں اس کا اکلوتہ بیٹا ہوں ہمارے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں اے خدا میری منت میری عرض میری درخواست کو سن قبول کر میں یہ دعا یسو جی تیرے میٹھے جلالی نام سے مانگ لیتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین